اسلام علیکم میری جان کے ٹکڑوں کیسے ہو آپ سب لوگ امید آفیس ہوں گے تمام میرے پیارے بھائیوں کو پیاری بہنوں کو پاپاگی پریوں کو اور اقبال کے شہینوں کو میری دل کی اتھا گرائیوں سے نیک واہشات اور سلام وید آؤ جا کر میں روم سے نکل تو آیا ہوں لیکن اب مجھے ذہا تہا لگ رہی ہے لیکن میں ابھی جا رہا ہوں آلسیف سٹریٹ کی طرف قریبا میں نے چار کلومیٹر چل لیا اور چار کلومیٹر میں نے اور چل کے آلسیف سٹریٹ کی طرف جانا اور آپ کو دبائی کی نائی لائف دکھانی ہے اور ادھر ہی میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہے کہ یہ مجھے جوب کیسے ملی ہے فائنلی میرا نا ختم ہونے والا سفر ختم ہو چکا ہے اور میں آلسیف سٹریٹ پہ پہنچ چکا ہوں ابھی ادھر میں آپ کو ادھر کی حسین نظارے دکھاؤں گا اور اس کا پرانا دبائی دکھاؤں گا کہ اول دبائی کیسا دکھتا تھا سب سے پہلے میں ادھر بیٹھ کیا آلوالا نان کھا لگو کہ مجھے بہت زیادہ بوخ لگی ہے پھر آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں دبائی میں ایسے ہی سروائیف کیا جاتا ہے آپ بھی کہتے ہوگا کہ ادھر اپنے ہر ویلوگ میں آلوالا نان کھاتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیزیں کھاتا ہے جو کم قیمت میں ہیں میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ جو لوگ دبائی آنا چاہتے ہیں یا پھر دبائی میں جوب ڈونڈ رہے ہیں تو وہ ایسے سروائیف کر سکتے ہیں کم قیمت میں وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ جوب ڈونڈ رہے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہیں وہ کم قیمت میں زندہ بھی رہ سکتے ہیں یہاں پر سب کچھ بہت اٹریکٹیو ہے اور دبائی کے ریلیٹر بنائے گئے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی الگ قسم کی وائب آرہی ہے بہت ہی خوبصورت سٹرکچر ہے ادھر کا اس سوالی سیٹ پہ ہے جو ہمزرہ کام ہے تو ہمارے مین ٹوپی کے طرف آتے ہیں کہ مجھے جوب کیسے ملیا ہے بیسکلی میرا آج کا یہی مقصد تھا ایک تو میں آپ کو نائیڈ live دکھا دوں گے ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کر دیتا کہ مجھے جوب کیسے ملی کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے میسیج کیے تھا کہ جوب کیسے ملیا ہے؟ جوب کیسے ملیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان کو گائیڈ کر دیتا کہ مجھے کیسے ملیا ہے؟ میں زیرو سے بات کروں گا ساتھ میں اپنی پکچر بھی لگا دوں گا کہ جو جو میں نے کام کیے ہیں اور جس کے بعد مجھے یہ جوب ملیا وہ بھی سارا مکمل آپ کو گائیڈ کر دوں گا سب سے پہلے میں 2018 کی بات کروں گا کہ جب میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا فیصلہ باد میں ایم ٹی ایم میں پاکستان والوں کو پتا ہوا کہ فیصلہ باد میں ایک ایم ٹی ایم میلے وہاں پہ میں ایلین اسپیکٹر تھا اس کے بعد میں نے امتیاز سوپر مارکیٹ جوائن کی 2019 میں لیکن میں ان کاموں سے سیٹسفائر نہیں تھا میں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی فیڈک تیار کروں جو کریئیٹیو ہو تو پھر اس لیے میں نے کوکنگ فیڈ اختیار کی 2020 میں جب میں نے کوکنگ فیڈ اختیار کی تو میں نے ایک لوکل فاس فوڈ ریسٹران سے کام شروع کیا وہاں سے میں فاس فوڈ میں پیزا برگش وارما بنانا سیکھ گیا اس کے بعد میں نے ایٹی ایچ ایم کولیج اور کوتھم کولیج سے شیف کورس کیا پھر اس کے بعد میں نے ڈومینوز پاکستان میں کام کیا پھر اس کے بعد کی ایف سی پاکستان میں کام کیا اور یہ تھی میری تین سے چار سال کی جرنی جس میں میں نے کوکنگ فیڈ میں بہت زیادہ کام کیا پھر پروپر ایڈوکیشن اور سیٹیفکیٹ اور ایکسپیرنس لینے کے بعد میں دبائی آ گیا پھر آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ جو جو میں نے سٹگل کیا دبائی میں میں برینڈز میں گیا ہوں لوکل مارکٹس میں گیا ہوں ہائپر مارکٹس میں گیا ہوں سوپر مارکٹس میں گیا ہوں ہر ایک جگہ میں گیا سی وی ڈوب کرنے کے لیے اسی دورانی میں نے ایک پیزا برینڈ پر سی وی ڈوب کی تھی اس کا ایکسپیرنس میں نے پاکستان میں بھی آپ کو بتایا کہ میں نے ادھر کام کیا ہوا تھا تو اسی پیزا برینڈ نے مجھے ہائر کر لیا میرا وی ڈ وی ڈ وی ڈ وی ڈ ختم ہونے کو آ رہا تھا ٹو مست میرے پاس ختم ہونے کو تھے پھر میں نے آپ لوگوں سے موٹیویشن لی آپ لوگوں نے مجھے بہت بولا کہ دوبارہ وی ڈ اپنا ایکسٹینڈ کروایا تو میں نے پھر اپنا وی ڈ ایکسٹینڈ کروایا اور اسی برینڈ پر میں واپس گیا جو مجھے رسپونس کر رہا تھا جوب کے لیے اور انہوں نے میرا پریکٹیکل لے کر مجھے ہائر کر لیا ویسے مجھے انٹرنیشنل پیزا برینڈ دوبائی میں جوب مل گئی اپنی اس بیلوگ میں لاز پر میں یہی کہوں گا کہ ہمت بالکل بھی نہ آ رہیے گا ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کیونکہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو محنت کرتے ہیں ہلار عزت کمانا چاہتے ہیں میری واشنوب چھنگیں سن لیجئے گا مجھے پتا کہ میں بہت برا گاتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے گاہ لیتا ہوں اور یہ سوں گا آپ لوگوں کے لیے دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہت میں کتنا فسانا ہوا تیرے آنے کی خوشبو تیرے جانے کا منظر تجھے ملنا پڑے گا اب زمانا ہوا سدائیں سنو جفائیں سنو مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا اب میں اپنے روم کی طرف آپی جاؤں گا کیونکہ ٹائنگ بہت زیادہ ہو رہا اور میں نے کھانا بھی بنانا ہے